ساتھیوں میں ججھر کی ریلی میں بھی آیا تھا آپ کے بیچ میں اور ججھر کی ریلی میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے اوپر دین بندو سر سوتو رام کا کرجا ہے اور وہ کرجا چکانے میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں اور ایسا اس لیے کہا تھا ساتھیوں میں نے کہ میں جاتی سے چمار جاتی میں پیدا ہوا اور جو بھی سڑھول کاش کی جاتیاں ہیں چمار ہے بالمکی ہے خوڑ ہے سیسی ہے دھانک ہے ان ساری جاتیوں کو جو ارکشن ملا حالانکہ سویدھان میں ارکشن سبد نہیں ہے وہاں بابا صاحب امبیڈکر نے پرتی ندیتو سبد لکھا انگریجی میں ریپرجنٹیشن سبد لکھا ریپرجنٹیشن کا مطلب ہے پرتی ندیتو پرتی ندیتو کا مطلب ہے ہیسے داری ہیسے داری کا مطلب ہے بھاگے داری اور وہ بھاگے داری شڑھول کاش کے لوگوں کو شڑھول ڈرائیب کے لوگوں کو ادر بیکورڈ کلاس کے لوگوں کو دلانے والے دین بندو سر چھوٹو رام جی تھے آبے پترکار مہتے بھی سوچ رہے ہوں گے کیسے تھے کیونکہ بابا صاحب سائیمن کمیشن جب ہی سیس میں آیا سائیمن کمیشن شڑھول کاش چھول ڈرائیب کے لوگوں کے ہسٹ میں آیا تھا لالا اللاج پترائی نے اس کا ویروز کیا لیکن دین بندو سر چھوٹو رام جی نے بابا صاحب امبیڑکر کا ساتھ دیا اور پنجاب پردیش کی سائیمن کی جو سمیتی تھی اس کے سواگت کے لیے جو سمیتی بنائی گئی تھی اس کے ادفت ماننی ہے دین بندو سر چھوٹو رام جی تھے اور دین بندو سر چھوٹو رام جی نے بابا صاحب امبیڑکر کا ساتھ دے کر کے ان دو نیتاؤں کے سنگھرس کے کارن سڈول کاس دولٹ آئی وادر بیکوڑ کلاسز کے لوگوں کو ارکشن ملا لیکن اس کی جانکاری سڈول کاس دولٹ آئی وادر بیکوڑ کلاسز کے لوگوں کو نہیں ہیں اور جاتوں کو بھی نہیں ہے جاتوں کو بھی نہیں پتا کہ دین بندو سر چھوٹو رام نے اتنا بڑا کام کیا اور سڈول کاس کے لوگوں کو بھی نہیں ہے وہ سوچتے ہیں بابا صاحب امبیڑکر کا ہی یوکدان ہے بابا صاحب کے ساتھ اتنا ہی بڑا یوکدان دین بندو سر چھوٹو رام کا ہے اس کے پرتی بھی ہمیں وفادار ہونا چاہیے اس لیے ساتھیوں میں نے ججھر کی ریلی میں کہا کہ میرے اوپر دین بندو سر چھوٹو رام کا کرجا ہے وہ کرجا چکانے میں آیا ہوں کیونکہ دین بندو سر چھوٹو رام نے بابا صاحب امبیڑ کر کا ساتھ دیا اس لیے ہماری بھی جوٹی بنتی ہے جاٹوں کے ساتھ مل کر کے یار اکشن ان کو ملنا چاہیے شدول کاس جول ڈرائی بازر بیک ورڈ کلاس کی ساری جاٹیوں کو ان کا سمرتن کرنا چاہیے دوسری بات اور ساتھیوں میں بتانا چاہتا ہوں تین بندو سر چھوٹو رام جی نے جو کام کیے وہ کام اس دیس کے سکول کولیج اور یونیورسٹی میں نہیں پڑھائے گئے اگر اس دیس کی سکول کولیج اور یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے تو سائد آج اس کوچنگ پرسکشن سرستان کی ضرورت نہیں پڑھتی یہ کوسل جو یہ ہمارا ٹریننگ پروگرام ادھر ہم لگانے چاہتے ہیں ادھر پرسکشن ہم دینا چاہتے ہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑھتی وہ بھی ایک بڑا کارن ہے اس سرستان کو کھڑا کرنے کے لیے وہ کیوں کونسا کارن ہے ساتھ کیوں دین بندو سر چھوٹو رام جی نے چینڈر ایکویٹی ایک تونی سو بھی آلیس میں پارید کروایا اس میں کیا تھا دین بندو سر چھوٹو رام نے عورتوں پر اتیا چار بند کروانے کے لیے یہ عزیکار دلائے عورتوں کو اور اس میں دین بندو سر چھوٹو رام نے یہ کمیٹمنٹ کیا کہ پنچیتی راج جو ستھاپیت ہوگا اس میں پچاس پرتیسک حصے داری مہیلاؤں کی ہوگی اور سینڈ بندو سر چھوٹو رام نے انیس سو تیاریس کے چناؤں میں ویدھان جبا کے لیے تیس پرتیسک شیٹے پر سمبار شرک شکی اور پانچ ورس بار پچاس پرتیسک شیٹے مہیلاؤں کو دینے کا پراؤدھان کیا یہ کم یوگہ نہیں تھا کبھی اس پر اس دیش کا میڈیا اس دیش کے سکول کولیج یونسٹری چرچہ نہیں کرتے کہ دین بندو سر چھوٹو رام نے نے اسنا بڑا چاک کیا اسنا بڑا آندولنگ کیا مہیلاؤں کے عدکار دلانے کے لیے اسنا بڑا کام کیا اور ساتھیوں عورتوں کو سکشد کرنے کے لیے ناری سکشا کو نیواریے کرنے کا پرسطاو پاس کروایا دین بندو سر چھوٹو رام جی نے کروایا لیکن اس کی جانکری شماج میں کیوں نہیں پرندو یہ کاریے اس لیے ادھورے رہ گئے کیونکہ چھوٹو رام جی کا ندھن انیس او پنتالیس میں ہو گیا اور دکھ کی بات یہ ساتھیوں یہاں پر میں ہمارے ساتھی کچھ ناراض ہو سکتے ہیں چاہے چھوٹو رام جی ہو جو چھوٹو رام جی کے ناتی ہیں ان کو چھوٹو رام کی ویچار دھارہ کا پرچار پرشار کرنا چاہیے چاہے تو بندو سر چھوٹو رام کے ویچاروں کا پر چار کرنا چاہیے تھا چاہے ان پر کا چھوٹا لازی ہو ان کو دین بندو سر چھوٹو رام کے بچار سماج میں صافت کرنے چاہیے تھے لیکن ان لوگوں نے کسی میں بھی اس طریقے کے پریاس نہیں کی یہ ایک سوال ہم کے سامنے بھی ہمارے سامنے بھی کہ دین بندو سر چھوٹو رام جی نے ساتھیوں ایک بات اور بتاؤں گا میں تیرہ اپریل انیس سو اٹیس کو جب دین بندو سر چھوٹو رام کریشی منتری تھے جو آج پاکستان میں ایک جلہ ہے ملتان اس ملتان جلے میں شڑول کاس کے لوگوں کو چار لاکھ چمن ہجار ست سو پچی اکر جمین شڑول کاس کے لوگوں کو دی یہ شڑول کاس کے لوگ نہیں جانتے یہ بالنکی سمار نہیں جانتے ان لوگوں کو اتنی جمین دین بندو سر چھوٹو رام نے جینے دلوائی اور تب شڑول کاس کے لوگوں نے دین بندو سر چھوٹو رام کو ہاتھی پر بٹھا کر کے گھومیا اور دین بندو کی اپادی دی یہ جڑاؤ ہے دین بندو کے ساتھ شڑول کاس کے لوگوں کا لیکن یہ جڑاؤ جو گہر برابری پر ادھاریت ساسک جاتیا ہے وہ اس کو کبھی نہیں پڑھاتی اگر وہ اس کو شڑول کولیج یونیسٹی میں پڑھاتی آج بھائی چارہ قائم ہوتا ہم نے اس چیز کو جانا کہ چھوٹو رام جی کا اتنا بڑا یوکان ہے چھوٹو رام جی اتنا بڑے سیاگ اور سیاگی آج میں سے ہمارا بھی پھرج بنتا ہے اس لیے ساتھیو آپ کے بیچ میں میں یہ جانکاری دینے کے لیے آیا اور اس لیے میں مانیے یہ یسپال ملک جی کا بھاری ہوں کہ وہ دین بندو سر چھوٹو رام جی کی جو ڈوکومنٹری فلم ہم نے بنوائی اس کے لیے بڑا یوگدان دی مانیے یسپال ملک جی نے دیا اس لیے ساتھیو یسپال ملک جی اور تین بندو سر چھوٹو رام کی جو ہر ویٹار حرام اس کو بڑھانے کا پریاث کر رہے ہیں ساکھیوں ایک بات اور میں بتاؤں گا چھوہ چھوہ چھوٹو رائی جو کانون ہے ایک چولائی انیس سو چالیس کو یہ کانون بنوا کر کے سکتی کے ساتھ لاغو کروایا ہریانہ میں موٹ گاؤں ہیں اس موٹ گاؤں میں سڑول کاش کی مہلاؤں کو پانی نہیں بھرنے دیا جاتا تھا کوئے پر تین بندو سر چھوٹو رام جی ان کے ساتھ جا کر کے کوئے سے پانی بھروایا اور بھراک بن چکوایا یہ یہ یوگتان ہے دین بندو سر چھوٹو رام کا لیکن یہ ہمارے سامنے کیوں نہیں ہے یہ ہماری جانکاری میں کیوں نہیں ہے یہ جانکاری کس نے چھپائی یہ سڑین ترکیس نے کیا یہ جاکیا کس نے بنائی اس میں کیا جاتوں کا دوس ہے وہ جاتوں کو دوسمن بنا دیا گیا ابھی ایک ریپورٹ آئی کہ جات پچی پرتیسط ہریانہ میں ہے لیکن نوکریوں میں ڈیٹھائی پرتیسط ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پرسٹ اور سیکنڈ کلاس میں اس دیش کا برہمن اور بنیا کتنے پرتیسط ہے اس کی سنگچہ کو اکباروں نے کیوں نہیں لکھا وہ اس دیش ہریانہ میں لگ بھگ چھے پرتیسط برہمن ہے لیکن اس کی سنگچہ کم سے کم بارہ پرتیسط ہے پنجابی ہیں وہ بھی لگ بھگ بارہ تیرہ پرتیسط پرسٹ شیکن کلاس کی نوکریوں میں ہے وہ اکباروں نے اس کو کیوں نہیں لکھا یہ لوگ اتنے پھلتوں ہیں ان کی سنگچہ اتنی ہے لیکن ایک جسمنی پیبہ کرنے کے لیے ایک چیز لکھی کہ جات اتنے رو نوکریوں میں ہی بنے کیوں کیوں کی ان کا مقصد ہے ساتھیوں وہ کسان اور مزدور کو لڑانا چاہتے ہیں اور کسان اور مزدور کو سنگکلپ لینا پڑے گا جیسے بابا صاحب امبیڑ کر اور زین بندو ست سوٹو رام جی نے مل کر کے کام کیا اسی طریقے سے ہم نے مل کر کے کام کرنا ساتھیوں یسپل ملک کی میری طرف سے میرے سنگھن کی طرف سے بدھائی کے پاکر ہے دو جون کو شڑول کاش کے لوگوں نے اسی ایسٹی ایک کے بارے میں بند کیا اس کے بعد دس جون کو کہ سون جا کے اس کے ویرود میں بند کریں گی مانیے یسپل ملک جی نے شڑول کاش کے لوگوں کے لیے یہ کہا کہ تھلوے جا کر کے کہ ہم اس بند میں سامن نہیں ہوں گے اور جات جاتی شڑول کاش کے لوگوں کا پکس کرے گی اس کا بہت بڑا پریورتن پردیش میں دکھائی دیرا ساتھی کیا ہوا آج پردیش میں ایک راجنیٹک پریورتن بھی ہوا انیل اور بستا کا گھٹ جوڑ ہوا جب ہم نے اکٹھا تیتھل میں ایک سمیلن کیا یہ پریورتن راجنیٹک پریورتن ہوا اور آگ ہم سنکلپ لینے آئے ہیں آگ یہاں پر سینی ساتھ بول کر گئے بالمکی جاتی سے ہمارے مارسچیوں کلدی بیدی جید رائے ہم نے سنکلپ لیا ہے انہیں ہریانہ میں بھائی چارہ ساپک کریں گے اور جو بھاجبہ چاہتی ہے کہ بھائی چارہ سرائی سرائی ہو جائے اس کو ہم یہاں سے چکنا چور کر دیں گے کیونکہ ہم بھائی چارہ چاہتے ہیں ہم خود کے انہیں آئی ہیں ہم مہارا سنگھ بھارتی جات جاتی کے دے جس نے اپنی جمین شڑل کیس کے لوگوں میں بات دی ہم اس کے انہیں ہیں ہم اس بھائی چارے کو خراب نہیں ہونے دیں گے ساتھیوں